موسیقی السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم سے ایک نیوز اور میں ہوں محمد جاوید نظر ڈالیں گے نیوز ارلانس پر مقبوسہ کشمیر بھارتی بربیت سے تالوان سمیت تیس کشمیری زخمی درجل نوجوان گرفتہ کنٹرول لائن ورکنگ باؤنٹری پر پاک بھارت چھڑپے چودہ فراجہ بھاگ درجل نوجوان زخمی بھارتی بربیت کے خلاف جتجہد کرنے والوں کی پشت پر ہے زفر الحق بھارت عبادیوں کو نشانہ بنا کر عالمی گوانین کی خلاف ورسی کر رہا ہے صدر سردار محمد محسود خان سعودی عرب میں انصاف کا بول بالا ایک اور شہزادوں کو بڑی سزا دے دی گئی خطرناک ترین زہریلے صافوں کو پالنے کی شکین اداکارہ راہی پیر زدہ سوشل میڈیا کا استعمال دلہن کو شادی کے دو گھنٹے بعد تعلق شادی کے معاہدے میں یہ شرط رکھی گئی تھی کہ دلہن سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کرے گی ہرلائن صاحب نے جانی بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتاتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر بھارتی بربریت سے طالبان سمیت تیس کشمیری زخمی درجن نوجوان گرفتار مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے مظالم جاری مسلسل ایک سو سولوے روز بھی حالات کو شیدہ تشدد کے تازہ واقعات میں تیس سے زائد کشمیری زخمی زخمیوں میں تین کم سندھ طالبات بھی شامل دوک و نازک حالت کے باعث اسپتال پہنچا دیا گیا اور یہ کانفرس کی جانب سے ملازمین اظہار یک جہتی ریلی کو ناکام بنانے کے لیے کرفیو میں مزید سکتی سری نگر میں اضافی نفری طائلات کنٹرول لائن ورکنگ باؤنڈری پر پاک بھارت جھڑ پے چوتہ فراج جہاں بہاگ درجن و سخمی فتح پور تھکیالہ بھارت نے لگتار دوسرے روز بھی کنٹرول لائن پر بلاشتیال فائرنگ اور گولاباری کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے منگل کی صبح دس بجے نکیال کریلا اور چند روٹ پر سیکٹر میں فائرنگ اور گولاباری شروع کر دی فائرنگ اور گولاباری لنجوٹ ڈپسی نارو دوٹلا ٹھنڈی کسی دھروتی مہڑا مہڑا کھم نار ملکہ جوالوٹ محلہ کی خان محلہ شہین آباد اندھرلہ نار انڈھور پیر کلنجا اولی توت ننیال ترکنڈی ریتلا کنرگالا نکیال خوئی رٹا اور شکرگر سیکٹر پر گولاباری چیف راجہ باہق متعدد سخمی بھارتی ڈپٹی کمیشنر کی تلبی پاکستان کا احتجاج بھارتی بربیت کے خلاف چتجہت کرنے والوں کی پوشت پر ہے زفر الحق وزیراعظم اساد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان نے سینٹ میں قائد ایوان پاکستان مسلمی گنون کے چیئرمن راجہ زفر الحق سے اسلام آدمی ملاقات کی ملاقات کے دوران راجہ زفر الحق نے کہا کہ حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم و بربیت کے خلاف منظم سیاستی جتجہت کرنے والی کشمیری عوام کی پشت پر کھڑے ہیں پاکستان کشمیریوں کی سفارتی و اخلاقی حمایت میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کرے گی ایک سو سولہ دنوں سے جاری کرفیو میں کشمیریوں نے قربانی کی تاریخ رکم کر دی بھارت آبادیوں کو نشانہ بنا کر عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے ایسا کہنا ہے صدر مسعود خان کا صدر ازاد شمو کشمیر سلطان محمد مسعود خان نے کنٹرول لائن کے نکیال سیکٹر پر بھارتی فوج کی بلا اشتیال گولہ مائنی کی شدید مصمت کی جس میں چار معصوم شہری شہید اور متعدد سخمی ہوئے صدر سردان مسعود خان نے کہا کہ بھارتی فوج شہری عبادوں کی بلا تفریق نشانہ بنا کر بلالقوامی قوانین اور پاکستان کے ساتھ دو طرف معاہدوں کی خلاف ورزی کر رہی ہے سعودی عرب میں انصاف کا بول بالا ایک اور شہزادے کو بڑی سزا دی دی گئی سعودی عرب میں عدالت کے حکم پر شاہی خاندان کے شہزادے کو سزا کے طور پر کوڑے مارے گئے سعودی اکپار کے مطابق شاہی خاندان کے شہزادے کو جدہ کی عدالت نے سزا کے طور پر کوڑوں سمیت قید کی سزا سنائی تھی جس کے بعد عدالت کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے شہزادے کو عدالت میں ہی کوڑے لگائے گئے تاہم شہزادے کی اچناکت اور اس کے جرم کے بارے میں تفصیلات منظریاں پر نہ آسکیں خطرناک ترین زہریلے سامپو کو پالنے کی شوقین عدکارہ رابی پیرزادہ پالتو جانور اور پرندے پالنے کا شوق تو بہت سے لوگوں کو ہے مگر پاکستانی عدکار رابی پیرزادہ کو سامپو سے پیار ہے اور انہوں نے اپنے گھر میں چار سامپ پال رکھے ہیں عدکارہ رابی پیرزادہ نے اپنے کمرے میں چار خطرناک ترین سامپ پال رکھے ہیں جبکہ وہ ملک کے مختلف حصوں سے دیگر کئی خطرناک سامپ مگوانے کا ارادہ بھی رکھتی ہیں رابی پیرزادہ کا کہنا ہے کہ بچپن سے ہی انہیں سامپ پالنے کا شوق ہے میں جب بہت چھوٹی تھی تب ہی سامپو سے پیار کرتی تھی مگر میرے والدین اسے خطرناک شوق کے حق میں نہیں تھے اور مجھے سامپو کے بارے میں سوچنے سے بھی روکتے تھے عدکارہ نے مزید بتایا کہ والدین کے منع کرنے کے باوجود مجھے اس لمحے کا انتظار تھا کہ میں سامپو کا شوق پورا کر سکوں میرے سامپ بھی مجھ سے پیار کرتے ہیں اور اب میں اپنے سامپو سے اس بہت آشنا ہو چکی ہوں سوشل میڈیا کا استعمال دلہن کو شادی کے دو گھنٹے بعد تلاک شادی کے معاہدے میں یہ شرط رکھی گئی تھی کہ دلہن سوشل میڈیا استعمال نہیں کرے گی سعودی عرب میں ایک شخص نے اپنی دلہن کو شادی کے صرف دو گھنٹے بعد اس وقت تلاک دی جب اسے یہ پتا چلا کہ اس کی بیوی نے شادی کی تصویر اپنی سہیلیوں کے ساتھ شیئر کی ہے دلہن کے بھائی کا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر سعودی عرب کے اکاز نام اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا شادی کے معاہدے میں یہ شرط رکھی گئی تھی کہ دلہن سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کرے گی سنیپ چیٹ انسٹراغرام اور ٹویٹر وغیرہ کے استعمال پر پابندی کی شرط بھی تھی اور یہ بھی لکھا تھا کہ شادی کی تصویر شیئر نہیں کی جائے گی دلہن کے بھائی کا اس حوالے سے مزید کہنا تھا بدقسمتی سے میری بہن نے شادی کے معاہدے کی پاسداری نہیں کی اور شادی کی تصویر اپنی سہیلیوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر شیئر کی دلہن کے خاندان کا کہنا تھا کہ خاون انتہائی سخت میں ساج ہے دوسری جانب دلہے کے خاندان والوں کا کہنا ہے کہ دلہے کو اطلاق دینے کا حق حاصل تھا سعودی قانون کے مطابق کوئی بھی خاون کسی بھی وقت بغیر کسی قانونی وجہ کے بیوی کو اطلاق دے سکتا ہے اور اس کا اطلاق فوری طور پر ہوگا دوسری جانب خاندین کو اطلاق کے لیے شوہر کی رضا مندی کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو اسے عدالت سے رجوع کرنا پڑتا ہے ایک اے نیوز سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیں ڈی ایم سے ایک اے نیوز ہماری نیوز ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ نکبا موسیقی